اسلام علیکم و اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بچوں کیسے آپ سوک میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سوک خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے سر فراز رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے والدین کیسا ہے آپ کے سر پر دیر تخائم رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا مخام و مرتبہ جیسا ہے ویسا آپ کو ان کے خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آپ کے دین و دنیا دونوں سر فراز کرے دین و دنیا خوش رکھے دین و دنیا میں اللہ تعالی آپ کو خوش رو رکھے پیارے بچوں آج کے ہمارے ٹاپک ہے فضل العم ہم ماں کے بارے میں جاج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصہابہ وآزباجہ وزروریاتہ وآحل بایتہ اجمعین وعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل لقضة من لسانی یفقه قولی فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم وخال اللہ تعالی فی الخرآن المجید وخال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وآصہابہ اوظلا سالواتکا وعداد معلوماتکا مبارک وصلیم پیارے بچو ما فضلو الام دفیور آف مدر آج کی ہمارے ٹاپیک ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری یہ تھرڈ پویم ہے اور پویم کے دو ورسس آپ کو لکھنے آنا ہے یہ سیکشن نمبر ون میں آئیں گا جیسے کہ کل ما فی الکون عن دی لا یفی امی الجزا انہ امی حیات لی کل اسباب الحنا یہ جو ہے یہاں تک آپ کو لکھنا ہے عربی میں یہ لکھیں گے آپ کو چھے مارکس سیکشن نمبر ون میں آئیں گا ہم پویم کا نام دیں گے جیسے کہ ہم دے دیئے فضل العم تو یہ دو پویم دیں گے دو میں سے کسی ایک کے دو ورسس لکھنا ہے آپ کو آئیے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے میری زبان کو اور آپ کی سماعات کو شرف عطا فرمایا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ والدین کے متعلق والدین اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ایسی عظیم ایسی عظیم ایسی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی ایکسچینج نہیں ہے یہ لے کر یہ دے دو جیسے کہ آج کل دسیرہ دیپا علی کا سیزن ہے تو جو ہے ایکسینج آفرس یہ وہ تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں لیکن ماں کا کوئی ریپلیس نہیں ہے اس کے بجے کوئی دوسری ماں کی ماں بھی نہیں ہو سکتی نانی بھی نہیں ہو سکتی ماں کے بہن خالہ بھی نہیں ہو سکتی ماں کے مقابلے میں ماں ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی عظیم ایسی عظیم ایسی عظیم ایسی عظیم نعمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ دعا کو رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر خائم رکھ اور اس کی ہم کو کما حق و خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اور آپ دیکھیں گے کہ مزاج خدرت تمام کے تمام عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے ماں رہی ہے سوائے اماں ہوا کے جتنے بھی انبیاء گزر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان کی ماں ہوئی ہے اس کے زیادہ صدقین شہدہ اولیاء اللہ یہ جتنے بھی سب کے جننی تولد کرنے والی ماں رہی ہے ماں بہت بڑی نعمت ہے اور ان کو جنم دینے والے جس کو جیسا کہ بڑے بڑے سکولرز اولیاء اللہ جو بزرگان دین آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی گمزیں درگائیں ان کو پیدا کرنے والی ان کی ماں ہیں آئیے صلی اللہ سب سے پہلے ہم ہمارے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شکم میں آئے تو ہر دن ایک نبی آکے آپ کو بشارت دیا کرتے تھے دیکھو آپ کے جو ہے نا ایسے نبی پیدا ہونے والے ہیں ایسے نبی پیدا ہونے والے ہیں ایسے نبی پیدا ہونے والے ہیں ہر دن آپ کی والدہ محترمہ کو انبیاء جو ہے نا بشارتیں دیا کرتے تھے اور پھر جب آپ تولد ہوئے جب آپ تولد ہوئے تو آپ کے حجرے میں ایسا نور نمدار ہوا ایسا نور نمدار ہوا کہ روم اور ایران اس زمانے میں خیص اور کسرہ کے نام سے یاد کی جاتے تھے ان کے محلات آپ نے دیکھ لی اور ایران میں ایک آگ روشن تھی جو ایک زمانے سے بنا بڑھتی وہ بوجھ گئی تو یہ جو معاملہ داری ہے کہ والدہ کی تربیت والدہ کی تعلیم معاملہ کا جو لے کے چلنا یہاں سے دیکھ لو ہمارے آخا سے لے کر آپ کے خریب کے گھر کوئی بزرگان دین کی مزار ہے تو وہاں تک یا کوئی بزرگ بہاہیات ہے تو وہاں تک آپ کے بابا تک ان کے پیچھے جو ہے سب ایک عورت ایک ماں ہے جو ان کو اتنا سمار کیا سجا کے پیش کی ہے اگر والدہ نہ ہوتی تو جو ہے ہمارا کیا ہوتا تھا ہم کدھر جاتے تھے ہم بیان نہیں کر سکتے اور میرے بچوں اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے والد اور والدہ کے متعلق جو فرمایا کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے والد کا والدہ کا تو کیونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں اس لئے اس کا حق بھی بہت زیادہ ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی میں تشریف فرما تھے ایک صحابی رسول آئے اور بہت خوش تھے بتائے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ بہت خوش ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا وہ کیسا آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سات حج فرمایا اور وہ ایک ہزار میل کا فاصلہ تائے کر کے ایک ہزار میل کم اوپیش دیڑھ سو کلومیٹر ہوتے ہیں ففٹین ہینڈرڈ کلومیٹرز اپنی والدہ کو اٹھا کے میں جو ہے اپنی والدہ کو سات مرتبہ حج کھرایا اس اعتبار سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور وہ رائٹ سائٹ ایسا لیٹی بھی تھی اور رائٹ سے لیفٹ ہوئی لیفٹ ہونے میں کتنے سیکنڈز لگے بیٹے یہ سے ادھر چند سیکنڈ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ لیں گے لیکن یہ پانچ سیکنڈ کا جو اس کو تمہارے پیٹ میں ہینے سے جو تکلیف ہوئی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوئے تم پیدا ہوتے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا گلے پھر تم جب پیشاپ کر کے کچھے میں پڑے ہوئے تھے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا گلے تو پھر اب اس کے احسانات کو جتاتے جائیے کھلانا پلانا راتوں میں جاگنا والدین کی کتنی بڑی اٹھا کے پھرنا آپ کو آپ کو چلنے نہیں آتا بولنے نہیں آتا آپ کو اٹھا اٹھا کے پھرنا آپ کو جانتے ہیں اس کے ہاتھوں کی رگیں پوری کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کا زید کرنا آپ کا رونا کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی عورت کچھ وقفے کے بعد آپ کو لاکہ دے دیتی ہے بچی نہیں سن رہی آپ کی دیکھوئی پھر ایک ماں یہ کیسی ہے کہ اس کو جو ہے سمال کے سمجھا کے اس کو خاموش بٹھا دی تو بڑے احسانات ہیں بڑے احسانات ہیں والدہ کہ بڑے احسانات اس کا جتنا معاملہ دیکھیں آپ اوے سے خرانی ایک بہت زبردست بزرگزرے ہیں صحابی رسول نوے تابعی ہیں مگر وہ اپنی والدہ کی اتی خدمت کرتے تھے اتی خدمت کرتے تھے ان کے والد نہیں تھے والدہ اکیلی تھی اور دوسرے کوئی نہیں تھے اور حضور سے بھی بڑی محبت کرتے تھے تھی محبت کرتے تھی تھی محبت کرتے تھے اس کو سمجھانا مشکل ہے کہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آکے حضور کے چہرے انور پہ لگا اور آپ کا ایک دات شہید ہو گیا ان کو جب اس کی خبر ملی تو وہ پتھر سے مار مار کہ اپنے پورے دات توڑ دی بلے میرے سرکار کے موں میں ایک دات نہیں ہے اور میرے موں میں رہے محبت یہ حلم حضور سے ملنے کی بڑی عشتیا حضور کو جا کے دیکھنا ملنا حضور کے بات بیٹھنا حضور کے باتیں سننا بگر آپ کے والدہ بہت ضعیف تھی جس کے وعیے سے آنا بہت زیادہ دشوار تھا بہت زیادہ دشوار تھا ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ آئیت ہے حضور کسی جنگ وقرہ کے مارکے میں گہوے تھے تو جو ہے نا غزبہ میں تھے سرکار جس وعیے سے نہیں مل سکے وہ مہات المومنین میں سے کوئی بلے کوئی آئے نہیں ہے چلے گئے تو وہ جو پلٹھے تو پلٹھنے کا جو جب سرکار آئے آنے کے بعد بلے آپ سے ملنے کے لئے کوئی آئے تھے کیسا دیکھ رہے تھے بلے نہیں ہے سب پلٹ کے جا رہے تھے ایسا میں دیکھی تو بلے اچھا ہوا نہیں ہے وہ دیکھتے تو میرے کوئی چھوڑتے نہیں تھے یہی رہ جاتے تھے ایک روایت بھی ہے اللہ حوالہ آپ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا اب اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت سرکار سے اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ سے ملاخت نہیں کر رہے تھے کیوں کہ آپ کی والدہ بہت زیف تھی بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے تھے آنکھ نہیں کام کر رہے تھے بولنے کی مشکل تھی تو اب جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے بکریاں چاہ رہا تھے تو اپنے ٹوکرے میں اپنی والدہ کو رکھ لے کے پھرتے تھے تو وہ بولو باز کری تو ان کے چہرے پہ سے بھیتا تھا گیا تھے وہ اس کو ساف کرتے ان کو کھلاتے پھلاتے ان کو لے لے کر رہتے تھے اور اتنی محبت سرکار سے جس کی تو انتہا نہیں ایک روایت کے مطابق سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ تم مجھے کب دیکھتے ہو جب میں تمہارے سامنے رہتا ہوں لیکن خرن میں ایک شخص ہے جس کا نام غویس ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں چوبیس گھنٹے اپنے دل میں میرا دیدار کرتا ہے دیکھو آپ والدہ کی خدمت میں سرکار کا دیدار سرکار کیا فرمائے چوبیس گھنٹے والدہ کی خدمت میں اپنے دل میں میرا دیدار کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ خاص دیدار جو کسی اور کو میسر نہیں ویسا دیدار سرکار کا جو ہے نا حضرت اویس اخرنے کیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے اپنا امامہ اور اپنا جھبہ صحابہ کو دیئے دیکھے کہ بولے اے عمر اے علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے بخشش کے لئے دعا کرے کسی اور کے متعلق سرکار ایسا فرماتے ہوئے میں کہیں سنایا پڑا نہیں لیکن اویس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے متعلق یہ سنا ہے کہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے بخشش کے لئے دعا کرنے کے لئے کہنا وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وسال کے بعد اور حضور فرمائے کہ وہ دیکھیں گے جیسا کہ ایک ویٹ پیچس آیا آتے ہیں دیکھو بیٹا وہ ایسا پیچس کے سرکت دھب ہے مگر وہ کول کی بیماری بولتے ہیں ان کو کول نہیں ہے مگر ایک پیچ کے جیسا نشان ہے ہاتھ پر ایسا نشان ہے یہ ان کی نشانی ہے اور سرکار یہ بھی فرمائے کہ مجھے خرن سے خوشبو آتی ہے دیکھیں خرن سے خوشبو آتی ہے سرکار سے ایسی محبت کے سرکار ہماتن سرکار کی محبت میں لگے رہے نہ والدہ کی خدمت کرتے رہے نہ تو سرکار فرماتے خرن سے مجھے خوشبو آتی ہے دیکھیں بیٹا والدہ کی محبت میں کیا مخاوہ مرتبہ ملا پھر حضرت ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حج کا معاملہ تھا لوگ حج کے لئے آئے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں ٹھائر کہ پوچھیں گے ہاں کوئی خرن سے آیا ہے کہ خرن سے آیا ہے کہ خرن کے ہیں کیا کوئی آئے سے خرنی جو ہے خرن جگہ کا نام ہے تو بلے ہاں 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 ہم لوگ ہیں بلے تو کیا تم لوگ عبیس کو پہچانتے ہو عبیس کو جانتے ہیں تو لوگ جو نہ تشفیر ہیں بلے کون عبیس وہ جو دیوانہ ہے جو صبح ہستے ہیں تو وہ روتا ہے جب صبح روتے ہیں تو وہ ہستا ہے ہاں 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 پھر حضرت علی کرم اللہ ہوا جو اور حضرت غرنی سے ملنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے جب مشرف ہوئے بات ہوئی اور وہ اپنا نام چھپا رہے تھے بلے جی آپ کا نام دیکھیں ہاتھ پہ برس کا نشان ہے وائٹ پیچ ہے مگر وہ برس کا نہیں ہے سرکار فرما دیئے تھے اب وہ اپنی پہچان نہیں بتانا چاہ رہے ہیں بہت ساری گفتوں کے بعد بولے آپ کا نام کیا ہے تو بولے عبداللہ عبداللہ صبح عبداللہ ہیں اللہ کے بند ہیں صبح عبداللہ کے بند ہیں غلط تو نہیں فرمائے اللہ کے بند ہیں لیکن دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے آپ نے فرمائے آپ کی والدہ آپ کو بچ بنے میں کس نام سے پکارتی تھی تو آپ فوراں جو ہے بتا دیئے کہ میں ہی غویس ہوں تو پھر جو ہے نا آپ نے یہ امامہ جببہ دیا دیکھے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور آپ کو جو ہے نا امت کے بخشش کیلئے دعا کرنے کے لئے فرمائے تو وہ امامہ سر پہ باندے حضرت کا جببہ پہن کر سجدے میں چلے گئے اتنی دیر تک اتنی دیر تک دعا میں منحمی کر رہے کہ صحابہ یہ سمجھے کہ آپ وصال کر گئے ہیں حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے آپ وصال کر گئے ہیں آپ کو ذراحات لگایا تو پھر آپ جو ہے اٹھے اٹھے کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے میں مناجات کر رہا تھا اللہ سے سفارش کر رہا تھا کہ اللہ بخش دے امت کو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میری لاج رکھتے ہوئے سرکار کے وسیلے سے پچھتر فیصد پرسنٹ لوگوں کو بخش دیا فرماتے ہیں اگر کچھ دیر اور توخو کرتے تھے تو میں اللہ سے پوری امت کو بخش دیا لیتا تھا تو میرے بچوں والدہ کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے بیٹا بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس ہے اس کو معلوم نہیں ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے پاس ہے اس کو اس کی خدر نہیں معلوم جس کے پاس نہیں ہے اس کے سوا رونے کے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بہرحال اس طرح سے ایک صحابی رسول آکے حضور سے پوچھے کہ یا رسول اللہ ماں اور باپ میں مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا پھر یا رسول اللہ پھر تمہاری ماں کا پھر یا رسول اللہ پھر تمہاری ماں کا پھر یا رسول اللہ پھر تمہارے باپ کا ایک ہی کوشن کو وہ صحابی رسول چار مرتبہ پوچھے اور تین مرتبہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے متعلق فرمایا کہ تمہاری والدہ کا حق تم پہ زیادہ ہے تو دیکھا میرے بجو کیونکہ جس کی خدمت بھی زیادہ ہے جس کے احسانات زیادہ ہیں اس لئے اس کے حقوق بھی زیادہ ہے اپنی والدہ کو جھڑکی نہیں دینا ان کو جو ہے ایسے بھواں اٹھا کے بات نہیں کرنا غصے سے بات نہیں کرنا ان کی آواز زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا اور ان کے حکم پر بالکل سربہ سجود رہنا وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو کر گزرنا اور کسی کام سے منع کر دے تو رک جانا اور ایسے ہی رک جانا جیسے کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لئے وہ ربیہ رحموہماکما ربیہ اگر تم ان کو راضی کر لے گا حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے جس نے اپنے ماباب کو راضی کر لیا اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا اپنے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے ماباب کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ اور رسول کو ناراض کیا اس لئے ان کی رضا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی ہے اور وہ دور اندیش ہوتے ہیں بہت سون سمجھے کوئی بھی فیصلے کرتے ہیں اس لئے ان کے فیصلے کو ماننا ان کے بات کو سننا انہوں جو بتا ہے طریقے پر عمل کرنا آپ کے لئے بہتر ہے بٹا یہاں بھی بہتر ہے وہاں بھی بہتر ہے یہ مختصر سے دنیا ہے ہم یہاں چند دنوں کے لئے آئے ہوئے ہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے جگہ دل لگانے کے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہاں پہ ہمارا کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے میرے بچوں لیکن ہمیشہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باخر ہے جائے تو تم اپنی والدہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ لوگ دیکھ کے خاندان والے سب سے پہلے محلے والے سب یہ بولے کہ محبت اگر کرتے ہیں کوئی تو انہوں ان کے ساتھ کرتے ہیں یہ بیٹی ایسی محبت کرتی ہے اپنی ماں سے ماں کا معاملہ جو ہے نا بلکل آپ ان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بول سکتے لیکن آپ بیٹی ایسی بن جاؤ کہ لوگ مثال دے کہ بیٹی ہوتا ہے ایسی ماں کی خدمت کرتی ایسی ماں کی خدمت کرتی ان کے آواز سے زیادہ اونچھی آواز سے بات نہیں کرنا اور یہ سردی وغیرہ کے دن ہیں سردی ہیں کے دنوں میں تھوڑا گرم پانی کر کے دینا رات میں دن تمام کام کرنے سے آپ جوان ہو گئے ہیں آپ میچھوڑ ہو گئے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے والدین ضعیف ہو گئی ہیں بوڑی ہو گئی ہیں اب گھٹنوں میں کمر میں پیروں میں درد ہونا لازمی بات ہے ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا بہت درہا ان کے رات میں پیرہ دبانا حضرت صبح میں ماننگ اٹھ کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا کچھ گرم چیز دودھ ہے کافی ہے چائی ہے ڈیکاکشن ہے جو انہوں پینا پسند کرتے وہ صبح کے ٹیمپرے دینا اور گرم پانی رات میں جو ہے ان کے لئے برطن وغیرہ نہیں رکھنا وہ صبح صاف کر کے رکھنا کچھن وغیرہ صاف کر کے رکھنا ہمیں کچھن میں کام کرتی ہیں تو انہوں آنے سے پہلے صبح صاف سترہ رہے ہیں اندر کچھن میں پانی جمع ہے منیچے پانی ہے والدہ اس میں ٹھر کے کام کر رہی ہیں ان کے پیروں کو جو ہے نا کریکس آ سکتے ہیں سردی ہو سکتی ہے یہ ہو سکتے ہیں تو کئی پرابلمس ہو سکتے ہیں آپ جو ہے رات میں تھوڑا سا ان کے سر دبانا یہ تمام چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر جو ہے نا ان کے لئے بہت 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 رہات کا سبب بنتی ہیں آپ جو ہے نا یہ کرنے سے اور اور نکھر جائیں گے اور نکھر جائیں گے یہ جو حمل ہے ان کی بارگاہ میں بھی خبول ہو جائیں گا والدہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بھی تو اس لئے میرے بچوں ہمیشہ یاد رکھو اپنے والدہ کا جیتے نہ ہو سکے ہم کما حق ہو ان کی خواہش ان کو دل میں آنے سے پہلے انہوں زبان سے نکالنے سے پہلے وہ کام کر دیجئے تاکہ جو انہوں بولے کہ میری بیٹی ایسی ہے بھر میں زبان سے بولتی بھی نہیں وہ کام ہو جاتا ہے میرا وہ میرا خیال میرے سے زیادہ رکھتی ہے میری ماں کے جیسے خیال رکھتی ہے میری بیٹی یہ ماں کے الفاظ ہونا میری بیٹی میرا خیال میری ماں کے جیسے رکھتی ہے رات میں ہو سکے تو سوکس وغیرہ پینا کے سناؤ جو بھی ٹیبلیٹس یا کچھ ہے ایسے تو اس کے لئے وہ کرو خوران کسرت سے پڑو اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملنگا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو دیکھو بیٹے ایک مثال سمجھاتا ہوں یہ ہاتھ ہے میرا یہ دوسرا ہاتھ ہے یہ دیکھئے یہ مارا میں اس کی آواز تو آئی آپ کو اب اس کے نیچے اگر کوئی ہے تو اس کو مار لگا کیوں نہیں لگا یہ آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کے طرف سے اللہ کا عذاب نکلتا ہے اللہ کا پنشمنٹ مگر آپ کی والدہ آپ کے والد اور والدہ یہ دو چھت ہیں آپ کے والد اور والدہ یہ دو چھت ہیں یہ لوگ بچا لیتے ہیں تو آپ کر چاہتی ہیں کہ آپ کا سر سلامت رہے تو آپ لوگ ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے والد اور والدہ کو ہمیشہ سلامت رکھ اللہ ہمیشہ ان کو عباد رکھ ان کو خوش و خرم رکھ آپ دیکھیں صاحب کئی چیزیں ہو سکتی ہیں گھر میں سب سے زیادہ فیننشل پرابلم سے گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بابا کے پاس خوب پیسے آئے آپ کے بابا جو ہے آپ کے پر خوب صرف کریں تو آپ روز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے سورہ واقعہ پڑھتے جائیں گے آپ تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مخدر کا جو مال ہے آپ کے مالی اس کے طور پر آپ کو عطا فرمائیں گا تو آپ کے بابا کے پاس پیسے آ جائیں گے تو گھر میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور سورہ یاسین ہر دن فجر کے بعد پڑھا کیجئے آپ سورہ یاسین پابندی سے پڑھیں گے تو گھر میں خیر و برکت ہوں گی گھر میں خیر و برکت ہوں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے میرے بچوں اور یہ یاد رکھ لیجئے آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کبھی اکیلی نہ رہیں آپ جو ہنا ہمیشہ کسی کے ساتھ رہیں جیسے کہ آج آپ نے ممی بابا کے ساتھ ہے کل آپ اپنے ہزبنٹ کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ہمیشہ ایسا رہنا چاہتی ہیں گروپ میں رہنا چاہتی ہیں تو سورہ ملک پڑھا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہنا آپ کبھی اکیلہ نہیں رکھے گا دیکھ لیجئے خبر کے متعلق آپ جانتی ہیں خبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ساتھ دینے کے لیے آنے والا نہیں ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ ملک خوران جو اس کو خبر کے تنہائی میں ساتھ دے گا تو میرے بچوں جب خوران تنہائی میں اکیلی میں ساتھ دے گا تو آپ کو دنیا میں بھی ساتھ دیں گا اس لیے میرے بچوں یاد رکھو یہ خوران کے تلاوت کیا کرو والدین کے لیے ہمیشہ 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 دعا کرتے رہو جب تک وہ باہیات ہیں ان کی لیے یہی دعا کرنا ربی ارحموہماکما ربیانی صغیرہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما ایسا رحم فرما جیسا کہ بچ پہنی میں انہوں نے ہم پر فرمایا ہے یہ دعا بیٹے ہمیشہ 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 کرتے رہنا وہ باہیات ہیں تب بھی کرنا ان کا وصال ہو گیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جائے ملے تب یہ دعا کرنا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے والدین کس آئے آپ کے سوروں پر دیر تک خائم رکھے انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ہمیں پویم کو سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ